بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی بندے پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے گا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا پیارے دوستو یہ رمضان کی چاند رات بہت ہی جیدہ بابرکت والی رات ہوتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ماہ رمضان کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بس آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے صرف ماہ رمضان المبارک کے چاند رات میں گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا پیارے دوستو آپ کے کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے برسوں سے پوری نہیں ہو رہی آپ کے کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نام ممکن حاجت ہے تو آپ اس وظیفے کو صرف گیارہ بار پڑھ لیجئے ماہ رمضان المبارک کی چاند رات میں آپ اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ آپ کی اس سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی یہ رات با برکت با کرامت والی رات ہے اس رات کو آپ ہرگیز ضائع نہ ہونے دینا پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اگر آپ کا من کرے تو آپ ہمیں کومینڈ بوکس میں رمضان کی مبارک بات دے سکتے ہیں پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ لوگوں کو رمضان کے چاند رات میں کرنا ہے یعنی کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آئے اور رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے تو آپ کوئی ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائے جہاں سے آپ چاند مبارک کو اچھی طرح سے دیکھ سکے دوستو اگر آپ چاند مبارک نہیں دیکھ پاتے تو بھی آپ اس وظیفے کو چاند ہونے کی پکی خبر سن کر بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ جب چاند دیکھ جائے تب سے لے کر پوری رات میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ صبح فضر کے وقت سے پہلے پہلے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو جب بھی آپ چاند دیکھ لے یا چاند دیکھنے کی خبر سن لے یا چاند دیکھنے کی پکی خبر کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور آپ اس وظیفے کو بینا وضو کے بھی کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہم آپ کے لیے بہت ہی پاورفول وظیفہ لے کر آئے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزاریس ہے کہ یہ رات کسی بھی حالت میں زائع نہیں ہونے پائے تو دوستو جب آپ چاند دیکھ لے یا پھر آپ چاند دیکھنے کی پکی خبر سن لے تو آپ اپنی تمام حاجتوں کے بارے میں سوچ لے اور یہ سوچ لے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ چاہے تو اپنی حاجتوں کا دل ہی دل میں ذکر کر سکتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری فلا فلا حاجتیں پوری ہو جائیں گی یا تو آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اتنا سوچنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تین بار درودے پاک پڑھیں درودے پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درودے پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو درودے پاک کو آپ صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا ملیک ہو یا غنی ہو تو اس کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ بار سے نہ ہی آپ کو ایک بار کم اور نہ ہی ایک بار زیادہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا ملیک ہو یا غنی ہو پڑھنا ہے پیارے دوستو یہ ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا ملیک ہو یا غنی ہو یہ دوسری مرتبہ پڑھا ایسا کر کے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ آخر میں تین بار درودے پاک پڑھ لیں جو آپ نے سورو میں دردے پاک پڑھا تھا بس آپ کو اتنا چھوٹا سا وجیفہ ماہ رمضان کا چاند مبارک دیکھ کر پڑھنا ہے پھر اس کا کرسما دیکھنا اللہ آپ کو بڑی بڑی نیمتوں سے مالا مال کریں گا پیارے دوستو اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیر کریں تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم